ادھاکارہوں کی ذاتی معلومات لگ کرنے کا الزام کیا ڈاکسنگ کے خلاف پاکستان میں قانونی کاروائی ممکن ہے ہمیں ڈاکس کیا گیا ہے تب سے مجھے ویٹس اپ پر حراسہ کیا جا رہا ہے برا بھلا کہا جا رہا ہے مسلسل تنگ کیا جا رہا ہے مجھے وائس نوٹس کے علاوہ بہت ناغوار نویت کی تصاویر بھیجی جا رہی ہیں جن میں انسانی فضلے کی تصاویر بھی شامل ہیں مجھے اب تک تین سو سی لوگوں کو بلوک کرنا پڑ گیا ہے اور اب میں اپنے نمبر تبدیل کرنے جا رہی ہوں یہ سب ذہنی طور پر بہت پریشان کھون ہے یہ شکایت کرنے والی پاکستانی ادھاکارہ اور موڈل میرا سیٹی اکیلی نہیں ہے ادھاکارہ ایمن خان کے شور مونی بٹ کے مطابق ان کی اہلیا اور سالی منال خان کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہے ڈاکسنگ کسی خاص شخصیت کی نیجی یا شناختی معلومات بدنیتی پر مبنی ادھارے سے انٹرنیٹ پر شائع کرنا ہوتا ہے منگل کروز پاکستانی ادھاکار پیروس خان نے اعلان کیا کہ وہ ان حفرات کو حد تک امیز عزت کے نوٹس بھیج دی ہیں جو ان کے سابق ایلیا ایلیزے سلطان کی جانب سے گھریلو ذاتی کے الزام کے حوالے سے ان پیروس خان پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں انہوں نے اس نوٹس کے ایک کوپی بھی اپنی پوسٹ میں شیئر کی تاکہ جلد ہی اسے حضب کر دیا جائے اس نوٹس میں کئی مشہور شخصیات کے موبائل فون نمبر اور پتے درج تھے جن میں ڈائریکٹر اور پروڈیسر شرمین عبید چنائے گلوکار آسیم حضر اور ادھاکار عثمان خالد برد یاسر حسین فرانسید و ادھاکارہ میرا سیٹی میرا سیٹی کا کہنا ہے کہ قانونی طور پر ہمارا کیس بہت مضبوط ہے لیکن کیونکہ ہمیں ڈاکس کیا گیا ہے اس سوال کے جواب میں وہ کیا قانونی کاربائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں ہمارا کیس مضبوط ہے کیونکہ ہمیں ڈاکس کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں بندہ دلوں کے اندر جواب دیا کرنا ہے اور وہ اپنے وکیل کے ساتھ مل کر اس پر کام کر رہی ہیں اگلے چند جنوں میں اس کا جواب جمع کروا دیں گی اداکار مونی بڑھ کا کہنا ہے کہ پرسوں جب ایمن نے مجھے بتایا کہ فیروز نے ہمارا نمبر شوشل میڈیا پر لیک کر دیا تو مجھے حیرت ہوئی اور شوق لگا کہ وہ میری بیوی کا ذاتی نمبر کیسے شوشل میڈیا پر ڈال سکتا ہے کیونکہ وہ بطور کولیگز ہماری آپس میں اچھی سلام دواتی ان کا کہنا ہے کہ ایمن کو اور منال کو ایسے ایسی پولز آرہی ہیں جن میں انہیں حرصہ کیا جا رہا ہے دمکیاں دی جاری ہیں جن میں وہ ذہنی طور پر خاصی پریشان ہے مونی پر کہنا ہے کہ اگر صرف میری بات ہوتی تو میں مرد ہوں اور اگر مردوں کا آپس میں ایسی بات ہوتی ہے تو میں درگزر کر دیتا ہوں لیکن فروز نے میرے خاندان کے خلاف جو قدم اٹھایا ہے خاص کر میری ایلیا کا نمبر شوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے اس پر قانونی کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاہم انہوں نے اس حوالے سے کوئی تفصیلہ شیئر نہیں کی بی بی سی نے اس بارے میں فروز خان سے ان کا موقف لینے کی کوشش کی تاہم انہوں نے اس بارے میں بات کرنے سے یا کسی بھی قسم کا موقف دین کے انکار کر دیا ہے پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن کا کوئی قانون نہیں ہے اس آرٹیکل میں ہم نے سائیور کرام پر کام کرنے والے قانونی ماہران سے بھی بات کر کے یہ جانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو آپ کی ذاتی معلومات جیسے گھر و دفتر کا پتہ اور فون نمبر شوشل میڈیا پر لیکھ کریں تو آپ اس شخص کے خلاف کیا قانونی کاروائی کر سکتے ہیں تو قانونی ماہران کے مطابق پاکستان میں اب تک ڈیٹا پروٹیکشن کا کوئی قانون موجود نہیں ہے چونکہ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے تو اس کاروائی کی کی ضابطہ اختیار کے تعد ممکن ہے Digital Rights Foundation سے وافظتہ قانونی ماہر شبائلہ خان کے مطابق چونکہ پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن کا کوئی قانون موجود نہیں ہے لہٰذا روح سے ایک جرم ثابت کرتے ہوئے آپ کی اجازت کے بغیر معلومات شیئر کرنے والے شخص سے قلاف ایف آئی ایم میں مقدمہ کیا جا سکتا ہے ثابت ہونے پر انہیں جرمانہ یا سزا ہو سکتی ہے مثلا سیکشن شولہ کے مطابق کسی بھی شخصی اجازت کے بغیر اسی معلومات جن میں فون نمبر اور پتہ وغیرہ شامل ہو اس کا حصول انہیں شیئر کرنا ایک جرم ہے چمالہ خان کے مطابق اس میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو معلومات میں کتنے بڑے فارم پر شیئر کی ہیں ان میں سے آپ کو کس قسم کا ذہنی اور جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے ڈاکسن کی صورت میں معلومات شیئر کرنے والے شخص سے حفظانی کی نیت ثابت ہوئی چاہے بیریسٹر یا سیٹ لطیق حمدانی کے مطابق اس میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنا ہوگی کہ جو معلومات شوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں پہلے سے پبلک ڈومین کا حصہ تھی یا نہیں تا ان کا ماننا ہے کہ ان کے باوجود پیکا کے سیکشن بیس ایسا اقدام جس سے کسی شخص کے وقار کو پھیس پہنچی ہو سیکشن شولہ کے تحت معلومات شیئر کرنے والے شخص کے لاب کانونوں نے کاروائی کی جا سکتی ہے یاسر کامدانی کا کہنا ہے کہ اس میں ارادہ بھی دیکھا جائے گا اگر باکر ڈاکسن ثابت ہو گئی تو پھر کانون حرکت میں آئے گا تاہم یاسر کا کہنا ہے کہ اس میں ڈاکسن ثابت کرنا مشکل ہے کیونکہ پیروز نے ادھاکاروں کے پتے اور نمبر شیئر کیا ہے لیکن اپنے فالور سے یہ نکھائے کہ جا کر انہیں حراسہ کرو یا کوئی نقصان پہنچاؤ اور پھر اسے پوسٹ بھی حدف کر دی گئی ڈاکسن کی صورت میں معلومات شیئر کرنے والے شخص سے اس آنے کی نیر ثابت ہونی چاہیے اگر کسی شخص نے آپ کی ذاتی معلومات آن لائن کسی پبلک پلیٹ فارم پر شیئر کی ہیں تو سب سے پہلے یہ ڈیٹا پروٹیکشن کے خلاف ورزی ہے اور دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص کا ذاتی ڈیٹا شیئر ہونے کی صورت میں انہیں آف لائن نقصان پہنچنے کا کتنا خطہ ہے نگت کے مطابق آف لائن نقصان دراصل حقیقی زندگی میں کرسک ہے جس میں جسمانی نقصان سے لے کر ہر آسانی تک تنگ کرنا تاکو بغیرہ شامل ہے جو مظیم کرائم کی جڑ بنتا ہے نگت کا کہنا ہے کہ بے شک معلومات بعد میں حدف کر دی گئی ہوں لیکن ایک سیلیبرٹی ایک عوامی شخص ہے جس کے لاکو فالوورز ہوئے جس کے طور پر آپ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میں نے حدف کر دیا تو جرم ختم ہو گیا لیکن کیونکہ کتنے لوگوں نے اس پوسٹ کو دیکھا ہوگا اور ڈاؤنلوڈ بھی کیا ہوگا اور آگے کاکا شیئر بھی کیا ہوگا جس کے بعد جن لوگوں کی معلومات لیگ کی گئی ہیں ان میں سے کتنوں کو اپنے نمبر تبدیل کرنے پڑ گئے ہوں گے سیکورٹی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا جو کہ آن لائن اقدام کے آف لائن نقصانات ہیں ان کے مطابق اس جرم کی شدت اور اندازہ اختیار کرنا اس جباز سے لگایا جا سکتا ہے کہ آن لائن ذاتی معلومات نشن ہورن کی صورت میں آن لائن شخص ہے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں ذہنی عزت پہنچ سکتی ہے اور وہ اسے اجازتاں ڈاکسنگ مانتی ہیں اور کہیں کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کی ایسی نیت نہیں تھی اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا میں نے تو بغیر کسی نیت ارادے کے آپ کی معلومات شیئر کی ایک پر لکھا شخص ایک سیبٹی کو یقینا نہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی اسی معلومات اس طرح کی شیئر کرے گا ذاتی طور پر تو اس کا کیا اثر پڑے گا آپ کو یہ پتا بھی ہے کہ یہ لسٹ میں مرد اور خواتین بھی شامل ہیں جنہیں کالز آئیں گی لوگ تن کریں گے ان کے پر پبلک پوپٹی تو نہیں ہے جن کے پتے شیئر کیا جا سکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا کے سیکشن ٹنٹی کو کانونی مسوطے سے نکالنے کا حکم دیا ہے لیکن اس سیکشن ٹنٹی کا ایک حصہ ذاتی معلومات کے مطالقے جسے برقرار رکھا گیا ہے اس کی روح سے سیکشن ٹولا کی روح سے معلومات شیئر کرنے والے شخص یا عام شخص ہو یا کوئی سلیبیٹی ان کے خلاف پاروائی ہو سکتی ہے